ان کے سرائے عالمگیر میں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز مرزا وسیم بے کی رسم قل ان کے گھر پر ادا کر دی گئی جس میں اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی وزیراعلا اور آئی جی پنجاب کے نوٹیس کے باوجود قاتل گرفتار نہ کیے جا سکے دیکھتے ہیں خالد ہنجرا کی ریپورٹ سرائے عالمگیر کے تعلیمی مسائل ہوں یا سیورج اور گندگی کے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز مرزا وسیم بے نے ہر معاملے کو نائنٹی ٹو نیوز کے ذریعے اجھاگر کیا ہمیشہ صحافتی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے شہریوں کے مسائل کو حکمرانوں کی چوکھٹ تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا انہیں دو روز قبل گھر کے باہر نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا مرزا وسیم بے کے خاندان کے لوگ ان کے قتل پر افسردہ ہے جرت مندی اور بے باقی کی وجہ سے موت نصیب ہوئی ان کو شہید کیا گیا اور وہ پیچھے اپنے ایک بیوہ اور تین بچے چھوڑ گئے اور ہمارے سر سے ظالموں نے ان کی شفقت کا سایہ چھین لیا مرزا وسیم بے کی کلخانی ان کی رہائشگاہ موزہ بھلوال غربی میں ادا کی گئی جس میں سیاسی سماجی صحافیوں اور مقامی افراد نے شرکت کی مرزا وسیم بے کے تہائی دلیر ندر اور بے باق صحافی تھے انہوں نے ناٹیو ٹو کے پلیٹ فارم سے اپنی صحافت کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا مرزا وسیم بے کے ندر اور بے باق صحافی تھے اور ان کا ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ میں حق اور سچ کو سامنے لاتا ہوں مرزا وسیم بے کے بھائی نے وزیر علا پنجاب سردار عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب سے قاتلوں کی جلد از جلد گرفتاری کی اپیل کی ہے وزیر علا اور آئی جی پنجاب نے مرزا وسیم بے کے قاتلوں کے جلد از جلد گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تھے مگر قاتلوں کا تاحال گرفتار نہ ہونا پنجاب حکومت پر سوالیہ نشان ہے موسیقی